جہانگی کو تاش مل کے بعد دوسرا بڑا حسین شہکار کہتے ہیں جس کی بیشتر حصے وقت کے اساس ساتھ توٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنی خوبصورتی کھو رہے ہیں تاہم دوسری جانب پہنک میں آسار قدیمہ کی جانب سے مخبرے کی تزین و آرش کا سلسلہ بھی جاری ہے فروز والا سے نمائدہ دیوزن شیخ میراج خالد سات پشتوں سے اس فن تعمیر سے مسلک ممارک کے ساتھ موجودہ انہی سے بات کرتے ہیں شیخ میراج خالد آگا کیجئے مل کے بعد برد سگیر میں مقبرہ جہیر میں موجود ہوں یہاں پہ پرانا جو کام تھا وہ خرابی کے بحث آج نئے دور میں نئے انتظامت کیا جا رہے ہیں پتھر وہاں پہ لگایا جا رہے ہیں میرے پاس محترم استاد موجود ہیں تو ان پتھروں کو اتنی خوبصورتی سے لگا رہے ہیں کہ ایسا ملوم نہیں ہوتا کہ ابھی کہیں یہ ایسے تیر پرانے ہیں ان کے ساتھ جو مسالہ جا جو کچھ بھی لگا جاتا ہے میں استاد محترم سے بیانتا ہوں یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا بھائی جن یہ اس وقت تو سمٹ لگ رہے ہیں لیکن اس وقت روڑ دال وغیرہ یہ پیس کے نا اس سے مسالہ بنتا تھا اس کا تو وہ جب ہم کھا رہے ہیں وہ ہی مسالہ نکل رہا ہے تو اس وقت تو سمٹ لگا رہے ہیں جی جی اس وقت تو میں سمٹ لگا کے اس کی رپیرنگ کر رہا ہوں مرمت کر رہا ہوں اس سے پہلے جو دال وغیرہ ایسی چیزوں جو استعمال کی جاتے تھیں یہ سمٹ کا کام کرتی تھی اور بہت مضبوط ہوتی تھی تو میں اس وقت مقبرہ جنگیر میں وجود ہوں یہ مقبرہ جنگیر ایک مغل خاندان کی خوبصورت یادگار ہے اہم خواب رہا ہے